بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے اللہ کی ساری زمین اور یہ بڑھا آسمان کباہ ہے اور یہ سارا جہان ہماری تاریخ سے آشنا ہے جبرو استبداد اور بربریت کی برساتی تاریخ کے ماتھے پہ لکھی ہماری داستان کو نہیں مٹا سکتی ہمارے اطلاع کی عظمت آج بھی زندہ ہے اسلام ہمارا ہے ہم ہے باس باعث کے یہی دین پیارا ہے ہم ہے نگل باعث کے اسلام ہمارا ہے ہم ہے باس باعث کے یہی دین پیارا ہے ہم ہے نگل باعث کے اس جہاں میں باقی ہے اپنی آب رو اس سے یہ توہید کا گلشن اپنے رنگ و بو اس سے اپنا خون شامل ہے اس کی آبیاری میں اپنی زندگی گزرے اس کی پہرداری میں اسلام ہمارا ہے ہم ہے باس باعث کے یہی دین پیارا ہے ہم ہے نگل باعث کے یہ فضا ہماری ہے باہر و باہر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی زندگی گزرے اپنی زندگی گزرے اپنی زندگی گزرے اپنی زندگی کی باہر مہترم صدری جلس حضرات علماء کرم مہترم بزرگو نوجوان بحیل پیار بچو خواتن اسلام اللہ تعالی نے جب ہمارے ماں باب آدم و خووہ کو اس زمین پر اتارا تو اتارتے وقت ایک بات ارشاد فرمائی تھی سور بقرہ میں وہ ارشاد موجود ہے اللہ نے فرما قلنہ بطو منہ جمعیہ تم سب سے سب اتر جاؤ زمین پر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے فَمَنْ تَبْ يَهُدَا يَفَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا اُنْ يَحْزَنُونَ تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے اس زمین کے اوپر انسان اترا ہے تب ہی سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اوپر سے قانون اترنا جاری ہو گیا ہے اور یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اب یہی قانون قیامت پر چلے گا کوئی نیا نبی آنے والا نہیں کوئی اور شریعت آنے والی نہیں اب اسی قانون کے مطابق ہر ایک کو زندگی گزارنی اس قانون کی اتباہ کرنے والے کامیاب اور اس قانون کا انکار کرنے والے یہاں بظاہر کامیاب نظر آئیں لیکن آخرت تو ان کی خراب ہوئی جائے گی اس میں کوئی غور آئے نہیں اور یہ جو ہدایت ہے جس کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اسی ہدایت کو بالفاظ دیگر اسلام کہا جا سکتا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ اسلام صرف انسانوں ہی کو نہیں دیا گیا ہے بلکہ یہ قانون کائنات کی ہر شے کو دیا گیا ہے جی دنیا کی ہر شے مسلم ہیں یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس سے پہلے ایک آیت کریمہ ہے اس میں تو یہ بات کہی گئی ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسْرِي میں نے ایک ابھی بات کہی ہے کہ دنیا میں بظایر کامیاب نظر آئے لیکن آخرت میں تو ناکام ہے ہی اسی آیت کریمہ گروشنی میں نے کہا ہے ترجمہ کیا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اگر کوئی اسلام دین اسلام کے علاوہ کوئی قانون چاہتا ہے یا اس کے پیچھے چلتا ہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اللہ کی طرف سے وہ قانون قبول نہیں کیا جائے گا اب کوئی کہے کہ میں قانون مانتا ہوں جو اسلام کی خلاف ہے جو اسلام کے بلکل اپوزیت ہے ہم اس کو مانتے ہیں اللہ فرما رہا ہے وہ قانون ہماری طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور کوئی اسی قانون کے مطابق اگر پوری زندگی گزار لے تو بتایا یہ گیا کہ دنیا میں بناہی ردر کامیاب دکھ رہا ہے وہ لیکن فَوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آخرت میں تو پوٹا اٹھانے والوں میں سے اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے وہ ہے ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ تو اس آیتِ کریمہ کے ترجمہ ہے اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس کے اندر یہ بیان فرمایا گیا اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَابَاتِ لَغْضِ تَوْوَا وَكَرْحُوَا وَاِلِهِ اُرْجَوْنَ کیا یہ اللہ کے قانون اسلام کے علاوہ کسی اور قانون کو چاہتے ہیں اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ کیا یہ اللہ کے اس قانون یعنی اسلام کے علاوہ کوئی اور قانون چاہتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَابَاتِ وَلَغْضِ حال یہ ہے کہ کائنا کی ہر ہر شئے اسی قانون کتاب ہے دی بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو قانون انسان کو دیا گیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ قانون تو کائنا کی ہر شئے کو دیا ہوا ہے ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ کائنات جو یہ اسلام دیا گیا ہے ان کا اسلام مجبور آنا ہے اور ہم کو جو اسلام دیا گیا ہے وہ اسلام مختار آنا ہے یہ فرق ہے دونوں کا مزہ دیکھئے اسلام کائنات کی ہر ہر شئے کا مذہب اسلام یہاں تک کہ یہ جو دل کی دھڑکن ہے یہ دل بھی مسلمان ہے اس کی دھڑکنیں بھی مسلمان ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جاری رہنے کا جو قانون دیا ہے وہ اس وقت تک اس قانون پر چلتا رہتا ہے جب تک کہ اللہ نے اس کو چلنے کا حکم دیا ہے اور جہاں رکنے کا حکم ہے وہاں پر دل کی ہر دھڑکن جا کر رکھیا ہے کائنات کی ہر شئے مسلمان ہیں تو جو مذہب انسان کو دیا گیا ہے وہی مداب اس پوری کائنات کا ہے کائنات کے ذرے ذرے کا فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کے علاوہ کائنات کے جس جس ذرے کو یہ قانون دیا گیا ہے وہ اسلام وہ قانون در حقیقت مجبور آنا ہے وہ اس کے خلاف پر ہی نہیں سکتے انہیں اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے انہیں پرام دیا گیا ہے لیکن انسان کو جو اسلام دیا گیا ہے وہ مختار آنا ہے چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو قبول نہ کرے اگر قبول کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا یہ قبول کرنا قبول کیا جائے گا اور اگر نہیں قبول کرتا ہے تو پھر وہ آخرت میں گھاتہ اٹھانے والوں میں سو گیا تو ایک بڑا اچھا نکتہ ہاتھ لگا کہ جو قانون اسلام کے نام پر انسانیت کو دیا گیا ہے وہی قانون فطرت کا بھی ہے اب اس نکتے پر ایک ردہ اٹھا کر جو کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام کو نہیں مانتا تو پوری کائنات سے کرتی جاتا ہے اس لیے کہ پوری کائنات کا مذہب اسلام ہے اب اگر کوئی اسلام مذہب کو تسلیم نہیں کرتا گویا کہ کائنات کے زرے زرے کا قانون جب اسلام ہے جس کو ہم فطرت کہتے ہیں نیچر کہتے ہیں تو تمام فطرت سے انسان اپنے آپ کو کٹ لیتا ہے کائنات کی کوئی شہ اس کو پسند نہیں کرتی خارش زدہ کتہ کہیں آ جائے تو ہم اس خارش زدہ کتے کو کتنی بری طریقے سے ڈانٹ ہٹکار کر کے وہاں سے بھگاتے ہیں ارے اس کتے کو تو خارش ہو گئی ہے دور 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 اس کو زجر و توبی کر کے وہاں سے ہڈا لیتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مدھاب اسلام کو قبول نہیں کرتا تو کائنات کا زرہ زرہ اس کو خارش جگہ کتے کی طرح سمجھتا ہے اس لیے کہ وہ کائنات سے پورے نیچر جانے ہو گیا اور اگر یہ حدیث سامنے رکھ لیں تو بات اور واضح ہو جائے حدیث حدیث اس طرح وَا نَبِي حُرَيْتَ رضی اللہ تَعْلَهُ تَعْلَا قَالَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْسَلَّمَ مَا مِن مَوْنُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَا بَوَاقُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَسِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَحِيمَةُ بَحِيمَةً جَمْعَاءً حَلْ تُحِصُّونَ فِيهَا مِن جَدَاهَا ثُمَّ يَقُولُ عَبُوْ حُرَيْرَةَ رضی اللَّهُ فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِ فَتَرَنَّا سَعَلِهَا لَا تَبِّلِ الْخَلْقِ لَا لِلِكَ دِنُ الْقَيِّمَ رواحُ الْبُخَارِي فِي کتاب الجنائز حضرت امام بخاری صحیح سب پاکوائی سے کتاب الجنائز کے اندلہ راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو حریر حضرت ابو حریر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہر بچہ جو فطرت پر ہر بچہ جو اس دنیا میں وجود پذیر ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے اب دیکھیں آپ بتائیے چلا فطرت پر پیدا ہوتا ہے کیا مطلب نیچر پر پیدا ہوتا ہے یعنی انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں جو مذہب ان کا ہے یہ بچہ وہی مذہب لے کر پیدا ہوتا ہے اسلام ہی لے کر پیدا ہوتا ہے جو فطرت کا مذہب ہے جو نیچر کا مذہب ہے کائنات کے ذرے ذرے کا مذہب یہ اور بات ہے کہ یہ بچہ فطرت کا مذہب ہی لے کر اسلام تو مذہب ہی لے کر پیدا ہوا ہے لیکن ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے ماباپ جو ماحول اسے دیتے ہیں اسی ماحول میں وہ ڈھل جاتا ہے اگر آتش پرستانہ ماحول ملتا ہے آتش پرست بن جاتا ہے یہودی آنا ماحول ملتا ہے یہودی بن جاتا ہے نسرانی آنا ماحول ملتا ہے نسرانی بن جاتا ہے لیکن جہاں پیدائش کا معاملہ ہے پیدا ہوتا ہے تو اس کا وہی مذہب ہے جو کائنات کے ذرہ ذرہ کا مذہب ہے کائنات کے ذرنے ذرنے کا مذہب اسلام ہے اور پیدا ہونے والے بچے کا مذہب بھی اسلام ہے فرق صرف اتنا ہے کہ کائنات کے ہر ذرنے کا اسلام مجبور آنا ہے اور انسان کا اسلام مختار آنا ہے چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے اسے اختیار دیا گیا ہے اور اسی اختیار کے اوپر ایک ردہ اور چاہیے اسی اختیار کے اوپر قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کائنات کے کسی اور شہ سے سوال نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ اسلام ہی کے اوپر یہاں سے جانے والے جو چیز یہاں سے جاتی ہے وہ اسلام کے ساتھ جاتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان سے سوال کیا جائے سوال کیا جائے گا اس سے جس کو اسلام دیا گیا تھا اختیار کے ساتھ چاہے قبول کرے یا نہ قبول کرے تو بڑے خوشنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اس سطرت کو باقی رکھا ہے جو لوگ مسلم ہیں در حقیقت کائنات کی ہر ہر شئے سے وہ انتباہ رکھتے ہیں ہماہنگی رکھتے ہیں اس لیے کہ فطرت سے بلکل ہماہنگ ہو جاتے ہیں وہ جو فطرت کا مذہب ہے وہی ان کا مذہب ہے اتنی بات اگر سمجھ میں آگئی ہو تو اب آگے بڑھتے ہیں اسلام کا لفظ لفظ سلم سے بنا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ کی دو صفتیں ہیں ایک سلام اور ایک مومن اور دونوں ایک ہی آیت کے اندر ایک ہی ساتھ ذکر ہوئے ہیں چلو پڑھ لیتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم دیکھ رہے ہیں آپ سلام اور مومن اللہ کی ایک صفت ہے ایک نام ہے سلام اور دوسرا نام اس کے فوراً بات ذکر کیا گیا ہے مومن یعنی اللہ سلام ہے اور اللہ مومن ہے تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مذہب اسلام کو قبول کرتے ہیں مسلم بن جاتے ہیں اور ایمان قبول کرتے ہیں مومن بن جاتے ہیں اس لئے کہ اللہ کی یہ دونوں صفتیں ایک ساتھ ذکر کی گئی ہیں السلام المومن سلام ہے اور مومن ہے وہ اور یہ لفظ سلام سلم سے مشتق ہے اور مومن لفظ ایمان سے مشتق ہے امن سے مشتق ہے ایک کا مادہ ہے سلم اور ایک کا مادہ ہے امن کیا بتا چلا کہ اللہ امن کا تعلق ہے اللہ سلامتی کا تعلق ہے ارے جب وہ سلام ہے تو جو مذہب بھیجے گا وہ سلامتی والا ہی مذہب ہوگا اور جب وہ مومن ہے جس کا مادہ امن ہے تو جو قانون دے گا انسانیت کو وہ قانون امن والا ہی ہوگا سابق یہ ہوا کہ سلام نے جو قانون دیا وہ سرابہ سلسل سلامہ سرابہ شانتی اور مومن نے جو قانون دیا وہ سرابہ مولا ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اس کی صفت سلام ہو اور اشانتی کا مذہب دے دے اس کی صفت مومن ہو اور بدامنے کی تعلیم دے بتا یہ چلا کہ مذہب اسلام کے ماننے والے بدام ہوئی ہیں سکتے اشانتی پھیلانے والے ہوئی نہیں سکتے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دونوں صفتوں کا اندار کرتا ہے یہ ایک نہایت حسین استعلال تھا جو آپ کے ساتھ نے پیش کیا گیا اللہ کی دونوں صفتیں ایک ساتھ ہیں امن اور شانتی امن اور شانتی دیکھیں مومن امن سے بنا ہے اور سلام سلم سے بنا ہے سلم مانے شانتی اور امن امن اور شانتی اب یہ دونوں صفتیں جب اللہ کی ہے تو جو قانون بھیجا جائے گا وہ جب بندوں کو کوئی قانون دے گا تو وہ قانون امن والا قانون ہوگا وہ قانون سلم والا شانتی والا قانون ہوگا ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ وہ اپنی صفت کے خلاف کل چیز بندوں کو عطا کرے سلام ہے تو سلامتی والا مناب دے گا مومن ہے تو امن والا مناب دے گا تو امن و شانتی امن اور شانتی یہ دونوں چیز ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیں امن اور شانتی کیسے آئے امن اور شانتی کیسے آئے اس کا ایک ہی طریقہ ہے ہر آدمی شاستر کو شاستر کو یعنی آدمی کے قوانین نہیں بلکہ آسمان سے اترے ہوئے قانون کی اتبا کرے ہر آدمی اگر شاستر کی پہرمی کرنے لگے تو امن و ایسا قائم ہو جائے گا دیتا کے اندر یہی بات کہی گئی ہے تو دیکھو کتی عجیب بات کہی گئی ہے شاید اس مذہب کے ماننے والے اس کتاب کو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا انہیں بٹایا نہیں جاتا ہے دیکھیں کہا گیا یہاں شاستر بدھمت سرج ورطتے کام کارتہ نہ سسدھ مواپنوٹی نہ سکھم نہ پرامگتی ملتا ہے یہاں شاستر بدھم جو شاستر کی ہیدھ کو جو شاستر کے قوانین کو پتھ سرجے چھوڑ کر ورطتے کام کارتہ ایسے قوانین پر چلتا ہے جو قانون انسان کے برہے ہوئے ہیں دیکھو شاستر کا مطلب وہ قانون جو آسمان سے آیا ہو جو عشور نے قانون دیا ہو اس کو چھوڑ کر کے ورطتے کام کارتہ اپنے کام اپنی خواہش سے وہ کام کرنے والا ہو جاتا ہے اور شاستر کے قوانین کو چھوڑ دیتا ہے تو نہ سسدھی ملا پنوٹی نہ سکھم نہ پرام گتن نہ تو اسے سکھ پراتھ ہوتا ہے دنیا میں اور نہ وہ مرنے کے بعد نہ جاتے آرہ کو حاصل کر سکتا ہے جسے پرام گتی بولتے ہیں تو گویا دنیا میں وہ اسے سکھ ملنے والا نہیں ہے اور آخرت میں اسے کوئی سکھ ملنے والا نہیں ہے اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سکھ اگر نہیں ہے تو پھر سکھ کا پیچھے چلتا ہے دنیا میں کبھی بھی ایسی جگہ پر امن و شانتی قائم ہو ہی نہیں سکتی جس پر آجری اپنے بڑے ہوئے قانون جو پر عمل کرے اور شاستر کے لیتی کو چھوڑ دے یہ تو گیتا کا منطر ہے پھر سے پڑھ لیتے ہیں یا شاستر بھی متصر جے ورطتے یہ بڑی عزیب و غریب وغان ہے میرا خیال ہے کہ تین سال ہو گئے ہم نے اس زبان کو حاصل کرتے ہوئے اور الحمدللہ بڑی اچھی گریفت ہے اس کے اوپر اس زبان کا گریمر بہت سخت ہے یعنی برسوں کو درد ہے میرا خیال ہے کہ اس کل زفاری ہونے کے بعد بھی جو زندگی بس تنسکر پڑھاتا رہتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں آتا ہوتا جی اتنی مشکل گاہ نے تو یا شاستر ودھمتصر جے ورطتے کام کارتہ نسسد بھی ملاب نوٹن نسکھن نپرام گتن جو شاستر کے قوانین کو اوپر سے عشور کی طرف سے آئے قوانین کو چھوڑ دن کے کام کارتہ مرزی کے مطابق جو قانون ہے اس کے اوپر چلتا ہے تو نہ ساستیم نہ تو اسے شدھی پرات دوکی ہے نہ سکھن نہ دنیا نے اسے سکھ پرات اب بتائیے شاستر کے قوانین کو چھوڑ دینے کے بعد سکھ نہ ہو آدمی کو دکھیں دکھو تو وہاں تو عشانتی رہے گی بدامنی رہے گی پتا یہ چلا کہ بدامنی اور عشانتی جو پھیلی ہوئی ہے در حقیقت وہ شاستر کے قوانین سب اپنی اپنی مردی سے جلا رہے ہیں سب اپنی اپنی مردی کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور ساری غلط فہنیاں شاستر کے قوانین کو نہ پڑھنے کی وجہ سے مثلا یہ دیکھے جہادی کا مسئلہ ہے جہاد کا مسئلہ میں تو پیتا ہوں کہ جنہوں نے شاستر کو پڑھا ہے خاص طرح سے قرآن ہے کہ ان کو اور جنہوں نے جیتا کو پڑھا ہے ان کا نیر اس بارے میں بلکل صاف ہے کہ جہاد کے دو ہی مقاصد ہیں جہاد کا دو ہی مقصد ہے ایک مقصد ہے ظلم کا خاتمہ جہادی ظلم نظر ہے اس کو ختم کر دینا یہ جہاد ہے چاہے وہ لائی چاہے وہ مقابلہ چاہے وہ مبارزہ اپنوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو ظلم جہاں بھی نظر ہے اس کو ختم کر دینا یہ جہاد کا ایک مقصد خاتم ظلم یہ جہاد کا ایک مقصد اور دوسرا مقصد ہے جہاد کا ایلائے کلمت اللہ اللہ کی بات کو اوپر رکھنا اب بتائیے اس کا کون قائل نہیں ہے کسی ہندو سے بھی پوچھا جائے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ عشور کا قانون اوپر رہے یا انسان کا قانون وہ بھی بولے گا نہیں بھئی عشور کا قانون اوپر رہنا چاہے اسی کو تو ایلائے کلمت اللہ بولتے ہیں ایلائے کلمت اللہ بولتے ہیں اللہ کی بات کو اوپر رکھنا اللہ کی بات اوپر رکھنا کسی بھی عیسائی سے پوچھے کہ ایسا بتائیے کہ عشور کی بات یہ اوپر رہنی چاہیے گاڈ کی بات اوپر رہنی چاہیے انسان کو دنیا میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے پوچھے کہ بات کس کے اوپر رہنی چاہیے بولیں گے اللہ کی بات پوچھے تو اب قرآن اگر یہ کہیں کہ بھئی جہاد اس مقصد کے طے پر اللہ کی بات پوچھے رہے تو اس میں کونسی بری بات ہوئی وہ تو گیتہ کے اندر کہا گیا یا شاستر بھی جی متسیر جی یعنی شاستر کے بھی لوگ کو فالو کرو شاستر کے قوانی کو فالو کرو یہ صرف قرآن میں نہیں کہا ہے تو گیتہ کے اندر بھی موجود ہے اور جہاں تک ظلم کے خاتمے کے لئے رہائی کر رہا ہے وہ اگر آپ اٹھا کر گئے گیتہ دیکھئے تو اس کا پہلا اشلوک تقریباً اٹھا ادھا ادھا میں سات سو اشلوک ہے اور پہلا اشلوک پہلے چیپٹر کہا پہلا ادھا کا پہلا ہی چیپٹر ہے پہلا ہی اشلوک ہے اس میں دھرتراشتر جو ہے وہ توشتے ہیں وہ تو اندھے تھے بتایا جاتا ہے کہ وہ اندھے تھے اب میدان جنگ میں ایک بھائی کے لڑکے ایک طرف اور دوسرے بھائی کے لڑکے دوسری طرف یہ دھرتراشتر کے میٹے توڑوں ہیں اور دھرتراشتر کے چھوٹے بھائی پانڈو اس کے بیٹے یہ لوگ ہیں جو کوروں کے مقام نے بکھائی ہوئے یہ ایسا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے تو یہ دونوں آمنے سامنے لڑنے کیلئے کھڑے ہوئے بتایا ایک طرف دھرتراشتر کے بیٹے دوسرے طرف پانڈو کے بیٹے اور دھرتراشتر اور پانڈو دونوں سگے بھائی تھے پانڈو چھوٹے دھرتراشتر بڑھے دھرتراشتر اندھے یہ دونوں بھائیوں کے بیٹے میدان جنگ میں پروک شیطر کے اندر کھڑے ہوئے اپنے اپنے ہتھیار لے لے کر کے اب دھرتراشتر بولتے ہیں کہ ایسا ہے کہ میں تو اندھا ہوں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا میدان جنگ کا منظر بتاؤں گے کیا حال ہے پوچھتے وہ پہلا ایس لوگ ہے گیتہ کا دھرم چھترے پروک شیطرے سمویتاہ یوت سوہ مامکاہ پانڈواش شیو کیم پوروٹ سنجے اے سنجے ذرا یہ بتاؤں کہ پروک شیطرے کے اندر اور عجیب بات تو یہ ہے کہ پہلا لفظ یہ دھرم سے متعلق ہے دھرم چھترے دھرم کے مہدان میں بتائے چلا کہ جو لڑائی ہو رہی وہ دھرم کے لیے ہو رہی ہے آدھار اس کا جو ہے اس کی بنیاد دھرم ہے یعنی دھرم کے لیے آدمی نائے گر سکتا ہے دھرم کے لیے دھرم کو مچانے کے لیے دھرم چھترے گیتہ کا پہلا اشلوک ہے اس کا پہلا لفظ ہی ہے دھرم سے شروع ہوتا ہے دھرم اب کہہ رہے ہیں کہ دھرم چھتر میں پروک شیطر پروک شیطر یہ درحقیقت دریاں سرس ہوتی یہ کنارے جو پورا ایریہ ہے یہ پروک شیطر رہے تو یہ جو سمویتہ جنگ کے خواہ جنگ 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 اور سمویتہ میں نے ایک ساتھ جمع ہوئے ایک ساتھ جو آمنے سامنے جنگ 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 کھڑے ہوئے ہیں اس میں مامکہ میرے بیتے پانڈواش اور چامنے اور یہ دنیا کے بہائی زبان ہے کہ اس میں کنجکشن بات میں آتا ہے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا پھول اور پھل اور کہاں آیا یہ بیچ میں آتا ہے انگریزی میں بھی فروٹ اینڈ فلاو اینڈ بیچ میں آتا ہے لیکن یہ ایسی زبان ہے کہ اس میں کنجکشن بات میں آتا ہے پشپم پھلم چا پھول اور پھل ایسا ہے یہ کنجکشن بات میں آتا ہے تو ٹیڑی جیرے نہیں وہ ٹیڑی جیرے وہی ہے تو یہ دھرم کے میدان میں یہ جو میرے بھائی اور میرے بیٹے جو لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں لڑائی دھرم کی بنیاد پہ ہے ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے پانڈوی سمجھ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے اور ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دھرم کی لڑائی لڑا ہوں اور میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے اسی وجہ سے میں اگرچہ میرے بھائی کے بیٹے میرے سامنے ہیں میں تلوار اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے اور پانڈوں کے بیٹوں نے کیا کیا ہے ان قرآن سنجائے سنجائے کیا کیا ہے انہوں نے ذرا میدان جنگ کے مندر بتاؤ کیا پتہ چلا دھرم کے لئے آدمی تلوار اٹھا سکتا ہے چاہے وہ اپنا بھائی کیوں نہ ہو جب اس کو اوپر ظلم ہوا ہو تو قرآن ایک اندیہ کہتا ہے اب انہیں لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے ایک جگہ فرمایا گیا کہ کیا ہو گیا ہے جی تم لڑتے نہیں جب تک بلکل پسے ہوئے ظلم و جبر کی چکی میں پستے ہوئے مرد پسنی ہوئے عورتیں پسنے ہوئے بچے جن کے اوپر ظلم کی انتہا کرنے کے وہ بول رہے ہیں اے اللہ ہم کو اس بسٹی سے نکال دے جس بسٹی کے لوگ ظالم ہیں ربنا اخرجنا منہاری قریتی ظالمی آلوہ جس بسٹی کے لوگ ظالم ہیں اب بتائیے کہا جا رہا ہے کہ جب ظلم پر جائے تو پھر تلوار اٹھانے کی اجازت دی جائے تو یہ بات تو جیتا سبھی ثابت ہے اور اس کو دھرم کی لئے ہی کہہ رہے ہو اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ سامنے چچازاد امزاد کھڑے ہوئے ہیں اچھا ایک عجیب بات میں نے پڑھی اس کے اندر برائی راس میں نے سنسکر سے پوری کتاب میں پڑھی اس کے اندر ایک عجیب بات ہے کہ لڑتے وقت ہتھیار اٹھانے کے لیے ارجن آگے پیجے ہو رہے تھے یہ اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے یہ دیکھا اور کہا بھی کرشنے کہا کہ بھئی آگے پڑھو مقابلہ کیلئے آگے پڑھو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے اگر میں جیت گا تب انہیں ہار ہے اور ہار گیا تب انہیں ہی آ رہا ہے اس لئے کہ ماروں گا تو اپنے بھائی کے بچوں کو ماروں گا اپنے چچازاد بھائیوں کو ماروں گا تو دونوں صورتوں میں نقصان میرا ہی ہے اور پھر بھی ان کے مر جانے کے بعد زندگی میں لطفی کیا کیا یہ وہی منظر نہیں ہے کہ بدر کے میدان میں ایک طرف باپ ہے تو ایک طرف بیٹا ہے ایک طرف حضرت ابو بکر ہے دوسری طرف حضرت عبد الرحمان ہے اللہ اکبر حضرت عبد الرحمان ابن عبی بکر حضرت ابو بکر ہے ان کے سامنے ان کے رشتہ دار ہے حضرت عمر ہے ان کے رشتہ دار ہے آمنے سامنے سب کھڑے ہوئے ہیں اور یہ لڑائی ہو رہی تھا ہے یہ دھرم کیلئی ہے یہ بنیاد ہے کہ دھرم کے لئے آدمی تنوار اٹھا سکتا ہے یہ کہا گیا ہے اب ارجن آگے پیچھے ہو رہے ہیں اب کریشنے کے ربے آگے بڑھو کہہ رہے پھر زندگی میں مزہ کیا ہے اپنے لوگوں کو مارنے کے بعد کریشن دارتے ہیں کہہ رہے یہ مت سوچ کہ مرنے والے کون ہیں اور یہ بزدلی ایک طریق ہے کہ بولتے ہیں کلیرم ناس مگمہ پارت نیت تیوبتے چھدرم ہردے دونر دلم تکتور تشت پرنٹا اصل میں سنسکین کا بڑا عزہ ہوتا ہے جب تک اس کو مکمل مشاقی نہیں کی جائے آدم اس کا تلافظ نہیں کر سکتا بہت مشکل زبان ہے دنیا کی مشکل تاریل زبان ہے وہ بولتے ہیں کلیرم کلیرم کا مطلب ہوتا ہے بزدلی کلیرم بزدلی کو فرض بزدلی کو پہلک مد ہو یعنی بزدلی سور دیں پرک یعنی ارجم نائتت تیوبتتے نائتت نائتت نا یہ تجھ کو کوئی تجھ کو اپدتے مناسب ہوتا ہے یعنی یہ بزدلی بالکل تیرے مناسب نہیں ہے یہ جو بزدلی دکھا رہا ہے اور یہ ترہ ترہ کی تعلیلیں کر رہا ہے کہ میرے بھائی ہیں ان سے لڑنے سے کیا وائدہ مارے گئے تبھی میری ہار نہ مارے ہم لوگ ہار گئے تبھی ہماری ہار ارے یہ بزدلی چھوڑ یہ جو ہردل کا دل کا یہ جو حقیر سا حقیر سے جو دربلتا ہے کمزوری ہے چھوڑ کر کھلا ہو جائے پرانتا یہ سب چھوڑ یہ ایک تحیتی کی مزلی ہے اب دیکھئے یہاں تو یہ ان کو ارجن کے کہنے پر ان کا ساتھ دینے چاہیے دا کریشن کو لیکن وہ کہنے نہیں یہ چونکہ لڑائی ہے دھرم کی دھرم بنیاد ہے تو آدمی یہاں یہ نہ دیکھے کہ ہمارے سامنے کون ہیں یہاں بزدلی مت دکھا تو ایلائے کلمت اللہ کے لیے جہاد کیا جا سکتا لڑائی کیا سکتی ہے وہ یحشاست رمید متسس سرچ سے ثابت ہوا اور ظلم اگر ہو ہو تو ظلم کے لیے کلمتہ اُڑھائی جا سکتی ہے یہاں کیا جا سکتا ہے یہ اس مندر سے ثابت ہوا کون سے ہے دھرم چھترے سے اور یہ کلیب دم سے جا سکتا ہے اچھا تو یہ تو بات ہوئی جہاد کی جہاد کا دو مقصد ظلم کا خاتمہ اور اللہ کی بات اوپر رہے یہ بات گیتہ میں بھی ہے ان دو مقاصد کے لیے ان دو چیزوں کے لیے آدمی آرام سلر سکتا ہے لہذا جہاد ضروری ہے ضروری ہے ان دو چیزوں کے لیے بقیہ بلا وجہ کسی کے اوپر ظلم کرنا تلوار اٹھانا اس کا نام جہاد نہیں ہے اور ایک بات اور جہاد ایک سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے وداود سسٹم جہاد نہیں ہے اور یہ ایک حدیث تاکھ میں موجود ہے کہ جب تک سسٹم نہ ہو اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا کئی میں بم رکھ دی ہے کئی پر کسی کو مار کر نکل گئے اس کا نام جہاد نہیں ہے جہاد ایک سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے ایک خلیفہ کے تیت ہوتا ہے جب تک وہ شرط پوری نہ کی جائے تب تک جہاد نہیں ہوتا دلیل یہ حدیث پاک ایک حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجہاد کے اندلہ ہے رابی حضرت ابو حرارہ حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے انما الامام جنتن خلیفہ یہ دھال ہے مقادل بھی اس کے ساتھ جہاد کیا جائے جب تک یہ شرط پوری نہ ہو تب تک تولے بنا بنا کر کے یا تولیوں میں اس طریقے کو جو حرکت کرنا اس کو جہاد نہیں کہتے جہاد سسٹمیٹک ایک طرز کا نام ہے اور وہ بامقصد ہوتا ہے ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے یہ دو چیزیں ہیں برکھو جہاد بامقصد ہوتا ہے اور ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے اگر مقصد نہ ہو اور سسٹم نہ ہو تو اس کو جہاد نہیں کہتے یہ دونوں چیزیں نہ پائی جائے سسٹم نہ ہو تب بھی جہاد نہیں ہے اور اگر مقصد نہ ہو تو تب بھی جہاد نہیں ہے سسٹم اور مقصد یہ دونوں کے دونوں اگر پائے جائے تو اس قرم جہاد ہے اور یہ دونوں چیزیں تو گیتہ کے اندر بھی اچھا اب آگے بڑھ کر کہ ہمیں دیکھتے کہ سب سے بڑا ظلم کونسا سب سے بڑا ظلم جب جہاں ظلم کے لئے ہے ظلم کے خاتمے کے لئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں سب سے بڑا ظلم کونسا تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑا ظلم سب سے بڑا گناہ جس کا ختم کیا جانا ضروری ہے وہ شرک ہے اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں پہلے وہ آیت کریمہ دیکھیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْزُهُ لَا بُنَيَّ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرِقَ لَا ظُلْمُ نَظِيمُ حضرتِ لُقْمَان اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے بولتے ہیں میرے بچے یہ تجھے نصیت کرنا ہوں یاد رکھ إِنَّ الشِّرْقَ لَا ظُلْمُ نَظِيمُ شرک سب سے برا ظُلْم ہے اب آئیے اس کو سمجھا لیتے ہیں کہ شرک سب سے برا ظُلْم کیسے ہے اصل میں شرک جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر شرکت کا نام ہے اور کوئی غیرت مند آدمی کوئی غیرت مند آدمی یاد رکھو کوئی غیرت مند آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی دینی کے اندر کوئی آدمی شریک ہو چلیئے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں بڑی عجیب و غریب حدیث ہیں اور جسے امام بخاری رحمت اللہ نے کتاب تفسیر ملائے جبکہ اس حدیث کے اندر کہیں بھی توحید کی تے نہیں ہے اور شرکی کی شین نہیں ہے پھر بھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے اسے کتاب تواحید کے اندر لائے چلیئے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث اسلام وَأَنْ وَالرَّادِ كَاتِبِ الْمُغْیِرَتِ عَنِ الْمُغْیِرَتِ قَال قَالَ سَعْدُ مُعْبَادَتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَى عنهُ لَوْ رَأَيْتُ رَجْلًا مَعِ مُرَاتِ لَغَرَتْتُهُ بِالسَّيْسِ غَيْرَ مُصَفَّحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَالْرَسَلَمَ فِقَال اَتْعَجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ السَّعْدٍ وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا بَطَن وَلَأَهَدَ اَحَبُّ إِلَهِ الْعُدْرُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ غَيْرِكَ بَعَاسَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْظِرِينَ وَلَأَهَدَ اَحَبُّ إِلَهِ الْمِدْحَتُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ غَيْرِكَ وَعَدَ اللَّهُ الجَنَّةِ رواہو بخاری فی کتاب التوحید حضرتِ محمد بخاری صدی سے پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے حضرتِ مغیرہ فرماتے ہیں کہ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں دیکھ رہوں تو میں کم سے کم اس آدمی کو تو زندہ نہیں چھو دونوں کو مار دوں گا تو وہ آدمی تو بچے گا نہیں جس کو میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لی لذرد تو بھی صحیح اس کو میں اپنی تلوار سے مار دوں گا غیرہ مصفی معافی کا تو سوال ہی پہتا نہیں ہوتا سفو درگلر کا سوال پہتا نہیں ہوتا وہ آدمی قتل ہی کے لائے اس لائے اسے قتل کر دیا جس کے گردن اُڑا دیا ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی فبلغ عدالی کا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بات سادی بن عبادہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی آپ نے صحابے کرام کے سامنے فرمایا عطا جبونہ من غیرت ساد ساد کی غیرت پر تمہیں تاجب ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدموں کو دیکھ لوں تو اس کی گردن مار دوں وہ زندہ رہنے کے قابل ہی رہی ہے یہ معافی کا اور سفو درگزر کا تو سوال ہی پہتا نہیں ہوتا یاد رکھو کہ میں ساد سے بھی زیادہ غیرت پر ہوں واللہ الہانہ آگی ہوں اور واللہ آگی ہوں اللہ اس سے زیادہ غیرت پر ہے حضرت امام بخاری اس حدیث پاپ کو کتاب التوحید ملا کر یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرب کی شرکت برداشت نہیں کرزکتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شرک کیا جائے وہ آدمی جب سپودر غزر کے قابل نہیں تو یہ مشرک بھی اللہ کی عبادت کے ساتھ شرک کرنے والا بھی معافی کا مستحب نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام ملاحوں کو معاف کر سکتا ہے چوئی معاف کر دے گا زندہ معاف کر دے گا وہ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا مشیق کے اوپر ہے لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے مرتقب کو تو معاف کرے گا ہی نہیں وہ معافی کے قابل ہی نہیں اللہ نے فرمایا جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی اور اللہ تعالی یہ چیز کو حرام کر دے اس کے لئے کبھی حلال نہیں ہو سکتی بات سمجھائی اور ایک بات اور اللہ نے فرمایا اللہ جس گناہ کو چاہے بخش دیں مگر شرک کرنے والے کو مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا ارے جب آدمی اپنی بینی کے اندر کسی غیر مردی کے شرکت گوار نہیں کر سکتا اس کی غیرت کا تقالہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت میں کسی کی شرکت کیسے گوار کر سکتا ہے لہانا جیسے بینی کو چاہیے کہ ایک کی ہو کر گرے ایسے ہی اللہ چاہ رہا ہے کہ بندہ میرا ایک ہی کہو کر کرے یہ گیتہ میں بھی ہے پتہ نہیں اس کے اندر تو یہ ایک لکھا ہوا ہے لوگوں نے کہیں کیسے بنا لیے آئیے دیکھتے ہیں کہتا ہے سردھرمان پری تجھے مامی کم شررم رج اہم تو سردھرپا پی دو لوگ شیشیانی ما شوچا ما شوچا کا مطلب سبستہ شوچا یہ شتری پرتے ہے غم مت کر ابھی کہنا ہے اس پر ایک تقریب نہیں سناول لگی یہ ما شوچا کا بھی مطلب ہے غم مت کر کیا بولتے ہیں سردھرمان دھرمہ دھرمو دھرمان دھرمم دھرمو دھرمان تمام دھرموں کو یہ دوسری بھی بھکتی کا تیسرا ورڈ ہے جمعہ کا تمام راستوں کو چھوڑ کر ماں نے کہا مجھے ایک کی شررم ورڈ شررم میں آجا ورڈ کا مطلب to proceed to go ایک کی شررم میں آجا ماں ماں مانے میری مجھ کو اور ایک مانے میری ایک کی شررم میں آجا اب بتائیے یہاں یہ کہا گیا کہ آدمی اگر کسی کی پناہ لے تو ایک کی پناہ لے تو ایک مانے کم مجھے ایک کی پناہ میں آجا سرو بھرمان پری تجھے ماں میں کم ماں میں کم شررم ورڈ اگر مجھے ایک کی پناہ میں تمام راستوں کو چھوڑ کر کے آجا کہتے ہیں کہ سارے راستوں کو اوپر دھرے رہو یہاں تو کہا جا رہا ہے سارے راستوں کو چھوڑ کر ایک راستے کو اوپر آجا کیا ہے جنہی ہے کچھ لوگوں نے جیسے ہاں ہمارے چار چار راستے بنائے ہوئے ایسے ہی دوسرے لوگوں میں بھی کئی کئی راستے بنائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا مثال دے کر کے چاہ وہ حدیث پڑھ لیتے دیکھ لیتے وان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نقال کننا عندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطا انہیمینی وخط خطا انہیساری ثم وضایدوں بالخطی لاؤسر فقال حادہ سبیل اللہ ثم تلا وان حادہ سراتی مستقی ورفتتبعو فلا تتبعو سبیل فتفرق بکم ان سبیلی رواح بن ماجہ فی کتاب المقدم فی باب اعتبار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابن عبداللہ ماجہ رحمہ اللہ فسٹ ویلوم کے اندر پہلے ہی باب کے اندر اس کو لائے کتاب المقدمہ میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے آپ نے ایک لائن کھیجی دیکھو ایک لائن ہے یہ ایک کم مام ایک کم ایک لائن کھیجی اور اس کے کنارے دائنی طرف دو بائی طرف دو چار ہوگے چار ہوگے اور آپ نے بیچ والے راستے پر انگلی رکھ کر کے فرمائے یہ میرا راستہ ہے تو تمام راستوں کو چھوڑ کر کے ایک راستے کو اپر ہو وہی تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے سردھرمان پر دیکھے دیکھے چھوڑ کر چھوڑ کر لپرتے چھوڑ کر جسا آگا کیا آگا تمام راستوں کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہر ایک راستے کو اپر یہ تو گیتہ کے اس کتھن کے اور گیتہ کے اس بیان کے بلکل خلاف ہے کہ تمام دھرموں کو اپر قائم رہو یہ تو سردھرمان پر دیکھے تمام دھرموں کو چھوڑ کر تمام راستوں کو چھوڑ کر مام ایکم شررم ورک صرف میری ایک کی میں مام ایکم مجھ ایک کی پناہ میں آجا تو فائدہ اہم تو اہم اہم مرمہ آنا اہم مام میا مہم ممت ممم مائی دس ہیں اور دس کی تین تین حالت ہے دس تیہ تیس حالی آنا کی حالت ہے میں کی حالت میں تیس ہیں تو اہم تو میں تجھ کو میں تجھ کو سر و پاک دے دو تمام گناہوں سے موک شیش یامی موکش کر دوں گا نجات دے دوں گا ما شچا غم ممت کر تو غم ممت کر کا مطلب ہوا اگر تُو شرک نہیں کرتا تمام راستوں کو چھوڑ کر میری ایک کی پناہ میں آجاتا ہے تو غم ممت کر تیرے سارے گناہ ماف کر دیتا وہی بات تو اس آیت کریمہ میں کری گئی ان اللہ لا اغفر ایسر کبھی میں اغفر مہدون میں نگلی میں یہ شاہ تو جیسے یہ کہنا غلط ہے یہ کہنا غلط ہے کہ چاروں راستے سب سئی ہیں ایسے ہی یہ کہنا غلط ہے سارے دھرم برابر ہیں یہ دیکھو یہاں کہا جائے سارو دھرمان پر تجھے تمام دھرموں کو چھوڑ کر چھوڑ کر جی اگر میری ایک کی پناہ میں آجاتا ہے تو میں اس کے تمام گناہ ماف کر دوں گا ایسے آدمی کو چاہیے کہ غم نہ کرے جی اور یہی بات سورہ اخلاص کے اندر بھی کہی گی قل ہو اللہ حد اللہ حُس سمت لم یلید ورنیو لد ورنیو قل ہو قفون حد عجیب بات تو یہ ہے اس نے کہا کہ میں ایک ہوں یکتہ ہوں تو جب یکتہ ہوں میں ایک ہوں تو وَإِلَا حُکُمِ إِلَا حُوَحِ لا إِلَا حُوَحِ لا إِلَا حُوَرْ رَحْمَن تمہارا معبود ایک معبود ایک معبود پکڑا تو کرائیٹیرین ہے بہت بہترین کہ عبادت کے لائے کون ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ یہ صفت رہی ہوں پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ مرتا نہ ہو جس کو موت رہاتی ہو جیسے کہا گیا سورہ بقرہ میں آیت القرصی کے اندر علوہیت کی دلیل پیش کی گئی اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائے نہیں کیوں اس لئے کہ مزیدہ ہے وہ زیدہ ہے اسے موت نہیں آتی اس کا مطلب جو مر جائے وہ عبادت کے لائے نہیں ہوتا یہی بات تو گیتہ کے اندر کہیے جو مر جائے وہ عبادت کے لائے نہیں ہوتا دیکھیں ابی ناشی ہوئے ابی ناشی اس کا ناش رکھیا جا سکے ابی ناشی تو ہاں تو مجھے عبی ناشی سمجھ تو مجھے عبی ناشی جان یعنی میں مرتا نہیں ہوں ایک تو میں عبی ناشی ہوں القیوم ہوں مرتا نہیں میں مجھے موت نہیں آتی اور مجھے تو عبی ناشی سمجھ میں نے پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے جی کائنات کو گھیر رکھا جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت محیط ہے لوگ کہتے ہیں کنکر میں ہے بلکل نہیں کنکر میں نہیں ہے علم کے اعتبار سے کنکر میں ہے وہ علم کے اعتبار سے اس کا علم ہر ہر ذرے کے بارے میں ہے یہاں تک کہ گھنے بہار پر کاری کسی پتھریلی جگہ کو اوپر کاری چیوٹی اگر چلنے ہو تو اس کا علم ہوتا ہے علم کے اعتبار سے آتے ہیں یہاں بھی کہا کہ تمام کا مطلب ہوتا ہے تمام کا مطلب ہوتا ہے گھیرے ہوئے اب ظاہر ہے کہ جو چیز کسی کو گھیرے ہوئے وہ محیط ہوتی ہے محاق کے اندر نہیں آسکتی ہو اور قرآن میں یہی بات کہی گئی قرآن میں یہی بات کہی گئی کہ وہ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور کائنا کے باہر ہے الرحمن واللالعرشستو تو وناشتو تددین سرو مدم تمام وناشم ویسیاس نکشت کرت مرہتی اور کوئی ایسا ہی نہیں جو اس کا وناش کر سکے تو وہ الحی القیوم ہے تو جو مرے نا جو مر جائے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا ہے ایک رائیڈیرین ہے اچھا ایک چیز اور بھی جو پیدا ہو جائے ہیں اور جس کی کوئی اعتداء ہو وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا وہ منطر بھی دیکھ لیں یو مام جمن آدم چویرین لوک مہیشورم اسمودہ سمرتیشو سرب پاپے ترمشیتے جو مجھ کو جنمہ مانے یعنی میرے جنمہ مانے اور انانی میرے کوئی اعتداء نہیں ہے والعقل والعاخر والظہر والواطن جو یہ عقید رکھے اور لوک مہیشورم قادر مطلق مانے تو اسمودہ ترمشیتے اس کے سارے گناہ کوئی معاف کروں گا دیکھئے میں پیدا نہیں ہوں یہ مانو یعنی جو پیدا نہ ہو وہ معبود ہوتا ہے اور جس کی اعتداء ہو وہ معبود ہوتا ہے اچھا ایک اجلوک آخری اس کے بعد بات کرتا ہوں کہ آج جگہ جگہ اللہ کے علاوہ آستانوں کے اوپر وہ چیزیں کی جاتی ہے جو صرف عصور کے لئے ہونا چاہیے اللہ کے لئے ہونا چاہیے جیسے ہم نمات میں پڑھتے ہیں تمام قلبی عبادت ہے تمام بدلی عبادت ہے تمام مانی عبادت ہے سب کس کے لئے اللہ کے لئے یہ ہم کہتے ہیں یہی بات تو کی تو ہمیں کہیے یا کروشی یا دشناشی یا جبوشی دداتی دداسیت یا تپسیسی کون پی تکرش و مدر پانم وہ بلتا ہے جو تم کرتے ہو یعنی تمہارا جو عمل ہے یا کرو یا دشناشی جو تم کھاتے ہو اور یا جبوشی جو تم قربانی کرتے ہو دداسیت جو تم دیتے ہو یعنی ست کو خیرات کرتے ہو اور یا تپسیسی جو تم عبادت کرتے ہو اے ارجن تکرش و مدر پانم تو یہ سب قسم میرے آرپل ہونا چاہیے اب دیکھو بجائے اس کے کیا ساری چیزیں ایک ایشور کے لیے آرپل ہوں جیسا کہ تہیاد کے اندر کھا گیا ہے نہ جانے کن کی راستہوں کو دوسرے لوگوں نے بھی بنا رکھا ہے ان لوگوں نے بھی بنا رکھا ہے کاشی یہ سارے لوگ شاستر کی ہمیں کو فالو کرتے ہیں شاستر کو دیکھتے تو ایسی ایسے پرابلمز پیدا نہ ہوتے اور آپس میں اس طریقے کا تناہ ہونا پیدا ہوتا کہ جب توہید کی بات پیش کی جا اور شرک کا رکھا جائے تو لوگ بکیرے گاہ کر دیتے کاش کے سب لوگ شاست کی طرف پلٹے اور بات دنکل وادے ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی تحفیقات فرمائے وَا خُدَوَنَا رِحِمْدَوِلْا عَبِلَرِمْ